دنیا کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے ابھی کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا تو میدان جنگ میں ایک دن میں تیسے تاس ہزار ایک دن میں ستر ہزار صحابہ پورے کے پورے یہ جماعت تیار کر کے گئے تھے آپ کے رسول مازاللہ مازاللہ اشدہو لالکفر رحمہ و بینہم کی شہادت خدا دے رہا ہے یہ ہیں رحمہ و بینہم اس کو ماننے والے پوچھیں گے نا کہ خدا سے کہ حضور آپ نے یہ شہادت ان کے مطلق دی تھی آپ تو کہتے ہیں ہم قیامت تک کے لئے علیم ہیں جانتے ہیں مستقبل تک کے لئے جو کچھ کرنے والا ہے ان کے مطلق آپ کو علمی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب رحمہ و بینہم مومن حقہ رضی اللہ عنہم تو آپ کو علمی نہیں تھا مازاللہ اور علم تھا تو پھر یہ شہادت کس طرح سے دی کیوں تاریخ مسک کی گئی تاکہ آج نہ کوئی عراق کو کہہ سکے نہ کوئی ایران کو یہ کہہ سکے کہ کیا کر رہے ہیں کہنے کے کوئی نئی بات تھوڑی کر رہے ہیں سنتِ صحابہ دا کر رہے ہیں جی یعنی اس کے بعد ساری تاریخ میں آپ کے ہاں جواز مل گیا ایک دوسرے کو قتل کر دے گا تاریخ میں اتنا سا مسک کر دینے سے میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ دو جماعتیں علج پڑھیں تو وہ جماعت مملکت ہونی چاہیے جو ان کے اندر صلح کرائے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرے یہاں وہ سارے کی ساری جماعت جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں علجی پڑی ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے تیسری کا ذکری کوئی نہیں ہے وہ تو تیسری کا نام نشان بھی نہ رہا ہے جو سارے کے سارے دو میدان جنگ میں آگئے یہ ہے آپ کی تاریخ ماظ اللہ ماظ اللہ ان صحابہ کی تو یہ تاریخ نہیں ہو سکتی میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہتا میں تو خدا کی شہادت جو قرآن میں محفوظ ہے اس کی بنا پر کہتا ہوں اس کو کہاں لے جاؤں میں اگر یہ مانتا کہتے ہیں کہ خدا کی شہادتیں جو ہیں برطرف رکھو یہ جو لوگ تھے کوئی تبری کوئی بخاری کوئی یعنی جتنے اشخاص کوئی مورخ کوئی محدث وغیرہ ان کی بات نہ جھوٹی پڑ جائے سارے صحابہ ماظ اللہ ماظ اللہ جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں میں نے ارز کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں گھڑی گئیں روایتیں جب ملوکیت آگئی تو بے پھڑی ہے نا عباسیوں کا ہی دور وہاں سے شروع ہوئی تھی بات پھر جو ان کی آپس میں جنگیں چلی ہیں یہ مسلمانوں کی مسلسل وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرکی نہ رہی آپس سے وہ اس لیے نہ رہی کہ ان کے سامنے توسوہ صحابہ آگئے کہ غنیمت ہے ہم میں سے تو کچھ ابھی بچے ہوئے ہیں ان میں سے تو سارے کے سارے رہدان میں آگئے تھے جسٹیفیکیشن جواز اپنے اس کتال کا جو باہمی ایک دوسرے کی گردن مارنے کا ہے تاریخ کا ایک واقع قرآن کی اشارتیں ہوا کریں کہ جی وہ قرآن کی اشارتیں باہر ہوں گی کسی کے متعلق تاریخ کو یہ بتا رہی ہے سارے کے سارے یہ ایسے تھے ایمان تاریخ کے اوپر کہیں سے کسی محراب ممبر سے سٹیج سے آپ سن لیجئے ان جنگوں کے متعلق سب یہی واقعات بیان کریں گے سارے قرآن کی شہادت ہی کوئی نہیں بیان کرے تو یہ چیز ہوئی وہ تیسری قوت جسے قرآن نے کہا تھا وہ صلح کرانے والی قوت وہ ختم کر دی انہوں نے ان صحابہ کی جنگ میں بھی تو یہ موجود نہیں رہی نا تاریخ کے بیان کے مطابق اگر یہ دو علج پڑے تھے کسی طرح سے تو وہ اگر موجود ہوتی تو یہ کرتی نا وہ جو کچھ تھا اور اگر موجود تھی اس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی ختم ہوگا قصہ بیٹھے دیکھتے رہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ یہ کچھ کرو یہ تھی اگر کوئی تو اس نے یہ نہیں کیا اور تھی کہا میں نے کہا وہ تو سارے کے سارے میدان جنگ میں تھے قصہ ختم ساری تاریخ آپ کی بدل گئی اس کے بعد مسلسل جنگ اور فساد اور لڑائیاں اور قتال آپس میں مسلوانوں سند صحابہ کا عصبہ اللہ اکبر اگری آیت میں ہے ان کا تعلق آپس میں تو بھائیوں والا تعلق ہے یہ تو بھائی ہیں بھائی بھی ایک دوسرے کا گلہ کاٹا کرتے ہیں ایسا یہ دیکھئے پھر وہ کم کے آئے یہ تو ہیں بھائی بھائی یہ جو صلح کرانے والی ہیں ان سے کہا گیا تمہارے بھائی ہیں یہ ان بھائیوں میں جا کے صلح کراؤ تمہارے بھائی آپس میں وہ بھائی بھائی ان سے کہا کہ کیوں ملج پڑے تم تو بھائی بھائی ہو ان سے کہا تمہارے بھائی یہ کر رہے ہیں اٹھو ان بھائیوں کے صلح اخوائکم دیکھئے آپس میں اس تیسری پارٹی سے کہا جا رہا ہے دونوں بھائی ہیں کس انداز سے بات کی کوئی اڑتا نہیں ہے گا پراہ لڑن رہے ہیں آگے تیرے پراہ نہیں لگ دیں آگے کیا رشتہ ہے جب تک وہ مومن ہیں عربی زمان جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ عربی زمان جانتے ہیں کہ یہ عربی زمان جو ہے کتنا حتمی ہوتا ہے یقینی بات یہ حقیقی بات خدا کہہ رہا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق وہ تو بھائی ہیں ایک دوسرے کے اور کہا جا رہا ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ تمہارے بھائی لڑ رہے ہیں ہم اٹھ وَتَّقُ اللَّهُ یہ ہے قانونِ خداوندی اس کی نگہ داشت کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تمہارے اوپر رحمت کے دروازے اسی صورت میں کھلیں گے کہ یہ کچھ کرو گے یہ اخوتن والی بات اس دفعہ کا وہ آپ کے پاس پرچہ آیا گا طلوع اسلام تو اس میں عورت کے متعلق ایک مضمون ہے اس میں ایک بڑی باریکی کی بات ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَةٌ قرآن کا بھی انداز یہ ہے اور لا قانون جو مروج ہوتے ہیں اس میں بھی یہ تاریخ ہے کہ جب کہیں مَسْكُلِنْ جَنْدر مذکر کا سیغہ استعمال کیا جائے اجتماعی تو اس میں مونس کا سیغہ خود آ جاتا ہے یہ قانون ہے قرآن نے بھی مومنون جہاں کہا ہے مذکر کے سیغے استعمال کیے ہیں ان کے اندر مونس کے سیغے خود آ جاتے ہیں عورتیں خود شامل ہوتی ہیں مومنون کے اندر مرد مومن ہی نہیں ہوتے اگرچہ گریمر کے اعتبار سے تو یہ چیز ہے لیکن میں نے ارز کیا ہے نا کہ قانون میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ورب یا زمائر جو ہیں قرآن جو ہیں وہ مَسْكُلِنْ بھی کیوں نہ ہو مذکر کیوں نہ ہو اگر وہ اجتماعی چیز ہے کوئی تو اس میں خود بخود آورتیں شامل ہوتی ہیں قرآن نے تو اخوت ان کا لفظ مردوں اور آورتوں دونوں کے لئے خاص طور پر دوسرے مقام پر بولا بھی ہے یہ صرف مرد ہی نہیں ہے آپس میں بھائی بھائی میری بیٹیاں میری بہنیں زور سے سنیں اس چیز کو بڑی نئی چیز آئے گی یہ کہا جائے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں تو ان سے کہا گیا نا کہ یہ سب تمہاری بہنیں ہیں سارا مسئلہ جن سے یاد کا حل ہو گیا دنیا میں ان کو چھوڑ کے جو کہیں پرورشن کا ہی کوئی کیس ہو کرونوں میں کوئی ایک آدکیسی اس قسم کا ہوتا ہے جنسی پرورشن کا بدنہادی کا کہ وہ بیٹی بہن میں بھی تمیز نہیں کرتا ورنہ میں نے جیسا لکھا بھی اس کے اندر یا کہا بھی کرتا ہوں بدماش سے بدماش لڑکا آوارہ سے آوارہ سارا دن دوسروں لڑکیوں کے پیچھے پھرنے والا رات کو گھار آئے گھر میں اکیلی بہن جوان خوبصورت موجود ہے دونوں اپنے ایک کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں ساری عمر یہ کچھ وہ ہوگا اس کی طرف نظر بعد اٹھا کر نہیں دیکھے گا کیوں کیا تبدیلی ہے بہن ہے اس نے کیا مسئلہ حل کر دی ہے کہا کیا ان سے کہا بہنیں ہیں ان سے کہا بھائی ہیں اللہ اکبر تاوقت ہے کہ قانون کی روح سے وہ رشتہ جو ہے اس دواجی متعلق نہ ہو جائے تمام عورتیں بہنیں ہیں تمام مرد ان کے بھائی ہیں بہن اور بھائی کے تعلق کے بعد وہ بدماش ترین لڑکا بھی اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا یہ سارے بدماش تو نہیں ہیں مسئلہ حل ہو گئے ان کو گھروں میں بند رکھو ان کو چوتھی چادریں اڑاؤے سب کشگاروں بھائی اور بہنوں کے درمیان تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ضرورتیں اس لیے پڑے ہیں نہ ہم نے ان کو بہنیں سمجھا رہے ہیں انہوں نے بھائی نہ ہم ان کے بھائی بنے مسائل کڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے اصلاح کی صورتیں یہ کریا رہی ہیں جوڑ نہیں ہے لڑ گئے واکنگ ٹینٹس بنا دو یہ کیا سارا کچھ دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں سرہ یہ ہے کہ یہ بھائی اور بہن کا تعلق اگر تو ہم قائم کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی ساں اس کے بعد پیدا نہیں اخوات انما المؤمنون اخوات